بچوں آج ہم سیکھیں گے آ کی ماترہ وارے شب اب تک ہم نے سیکھیں دو اکشر تین اکشر اور چار اکشر کے شب اب ہم سیکھیں گے آ کی ماترہ کا استعمال کہ ہم کیسے آ کی ماترہ لگا کر ہندی کے شبد بنا سکتے ہیں تو آج ہم سیکھیں گے آ کی ماترہ سب سے پہلے آپ کی دیکھیں آ کی آواز آ کی ماترہ کی آواز ہماری نکلے گی آ کی یعنی ہم کسی بھی شبد کے ساتھ آ کی ماترہ لگائیں گے تو اس کے ساتھ ساؤنڈ نکلے گا آ کا آپ نے یہ چیز بارہ کھڑی میں سیکھی ہوگی بارہ کھڑی کی ویڈیوز بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو ہمارے چینل پر مل جائیں گی محاصر آپ جا کر بارہ کھڑی آسانی سے سیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ کس طریقے سے ہمیں سوروں کی ماترہ وینجنوں پر لگا کر اس کی آواز نکالنی ہے اور آواز نکال کر ہمیں شبد بنانے ہیں تو آج ہم سیکھیں گے آ کی ماترہ کے شب یہاں ہے کا جب ہم کا کے ساتھ آ کی ماترہ جوڑیں گے تو اس کی آواز بن جائے گی کا اور اس کے ساتھ اگر ہم کوئی برڈ جوڑیں گے تو یہ بن جائے گا کا آ ما یعنی کہ کام اسی طرح اگر ہم نا کے ساتھ لگائیں گے آ کی ماترہ تو آواز آ جائے گی نا اس کے ساتھ اگر ہم کوئی برڈ جوڑیں گے شبد جوڑیں گے تو وہ بن جائے گا نام ایسے ہی ہمیں سارے شبد ایسے ہی ہمیں سارے شبدوں کو اسی طرح سور کی یعنی آ کی ماترہ پہنچنوں پر لگا کر اس کو بنانا ہے اب ہم لکھیں گے کا آ کی ماترہ کا لا تو یہ ہو جائے گا کال جا آ کی ماترہ جا تو بن جائے گا لا جال پا آ کی ماترہ پا لا پال شا آ کی ماترہ شا ما شام دا آ کی ماترہ دا ما ما دام دا آ کی ماترہ دا لا دال با آ کی ماترہ لا با بال چا آ کی ماترہ لا چال تو آج ہم نے سیکھے کس طریقے سے ہمیں آ کی ماترہ کا پریوک کرنا ہے آ کی ماترہ اللہ چال